نمازکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ان خبر میں اور میں ہوں منوز کمار کاشمیر مسئلے پر اب پاکستان کا ہمدرد چین نے اسے گپت روپ سے سہایتہ پہنچانے شروع کر دی ہے خل کر تو نہیں چونکہ جو وشف ورادری ہے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے کاشمیر مسئلے پر اور وشف کے لگ بھگ سبھی دیشوں نے اسے بھارت اور پاکستان کا دوپکشی معاملہ مانا ہے لیکن چونکہ چین ہمدرد ہے پاکستان کا اسے لئے گپت طریقے سے اس کو مدد پہنچانا شروع کر دیا ہے ابھی کس دن پہلے شاہ محمود قریشی نے ایک آخری گوہار لگائی تھی راستی سرکشہ پریشت سے اور یہ کہا تھا کہ پاکستان اور کاشمیریوں کو وشف ورادری الگ تھلگ نہ کرے اور ایک آپات بیٹھک بلائے امرجنسی میٹنگ بلائے یو این ایس سے اور اس میں اس کاشمیر مسئلے کا کوئی نراکرن کوئی حل نکالا جائے چونکہ پاکستان سے دست سے نہیں ہے یو این ایس سے کا لہٰہ جا اس نے چین سے گوہار لگائی کہ وہ اس کی طرف سے وقالت کرے خط لکھے اور اس کو چین نے سوکار کر لیا حالانکہ جو بھارت کے ودیش منتری ہے شنکر وہ گئے تھے چین میں اور وہاں کے ودیش منتری سے ملاقات ہوئی تھی اور ودیش منتری نے سوکار بھی کیا تھا چین کا کہ بھارت اور پاکستان کا دوپکشی معاملہ ہے باوجود اس کے چین نے خط لکھا راستے سرکشہ پریشت کے ادھاکش جو ہیں جاؤنا رونے کا انہیں خط لکھا جو کہ راستے سرکشہ پریشت کے ادھاکش ہیں ان کو خط لکھ کر کے گجارش کی کہ ایک آپات بیٹھک بلائی جائے اور راستے سرکشہ پریشت نے اس مانگ کو سوکار کر لیا ہے اور پولینڈ کا جو اسثانیہ سمیہ دس بجے یعنی بھارتیہ سمیہ کا انہصار لگ بھگ ڈھائی بجے کشمیر مسئلے پر راستے سرکشہ پریشت میں ایک آپات بیٹھک بلائی گئی ہے اور گپت کمرے میں اس بیٹھک کا آیوجن کیا گیا ہے اور اس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ بھارت نے جو کاشمیر سے انہچے تین سو ستر ہٹایا اور اسے دو راجیوں میں بیوکت کر کے جو اسے کندر شاسیت راجے بنایا وہ کتنا صحیح ہے یعنی وشو برادری میں موہ کی کھانے کے بعد پاکستان نے اپنے ہمدرد چین کو یاد کیا اور چین نے یہاں بھی پاکستان کی مدد کی اور راستے سرکشہ پریشت سے گجارش کی گوہر لگایا کہ ایک آپات بیٹھک بلائی جائے چین نے حالا کی خط میں یہ بھی لکھا کہ آپات بیٹھک اگر نہیں بلائی جاتا ہے تو بھارت اور پاکستان کی بیچ شطریہ اشانتی تو پھیلے گی ہی وشو شانتی کے لیے بھی یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا یعنی اس طرح کی شب داولی کا استعمال کیا چین نے یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھمکی بھرا اور ایک آشنکہ سے بھرا ہوا خط لکھا راستے سرکشہ پریشت کو یعنی کہ شطریہ اشانتی تو ہوگی ہی ویشوک اشانتی بھی ہو جائے گی پورے وشوک کے لیے یہ خطرناک ثابت ہوگا بھارت اور پاکستان کے بیچ کسی طرح اگر یدھ ہوتا ہے یا اس طرح تناو پرن ہوتی ہے تو تو چین نے ایک بار پھر سے پاکستان کے مدد کی ہے گپت طریقے سے کی ہے کھل کر تو سامنے نہیں آیا ہے چونکہ بھارتی ویدیش منتری کے ساتھ جب چینی ویدیش منتری کے ملاقات ہوئی اس وقت چین نے سوکار کیا کہ دونوں دیشوں کا دوپکشی معاملہ ہے بوجود اس کے اس نے الگ سے خط لکھ کر راستے سرکشہ پریشت کے ادھکشت سے گزارش کی کہ وہ ایک آپات بیٹھک بلائے اور راستے سرکشہ پریشت نے بھی اس مانگ کو سوکار کر لیا اور تازوب یہ ہے کہ آج دھائی بجے ایک گپت بیٹھک بلائی گئی ہے راستے سرکشہ پریشت دوارہ حالانکہ بھارت کی بھی نگاہ اس پر لگی ہوئی ہے کہ کیا کچھ وہاں سے نکل کر سامنے آتا ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سے چال چلنے میں تھوڑا بہت کامیاب یہاں کہہ سکتے ہیں چونکہ ویش ویرادری سے اسے سمرتھن کہیں نہیں ملا تھا لیکن چین نے پچھلے دروازے سے ہی گپت طریقے سے ہی ایک بار پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن خیر بھارت کی نگاہ بھی لگے ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ دھائی بجے یہ بیٹھک جب ہوتی ہے راستے سرکشہ پریشت کے اس کے بعد کیا وہاں سے نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے فیلال اتنا ہی نمسکار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اندبانا ناپو